سواغت ہے، واسکوڈگاما نے 1498 میں انڈیا آنے کا راستہ یورپ سے ڈھونڈ نکالا تھا پر ایسا کیا تھا کہ باقی یورپ کے لوگ پردگالیوں کے علاوہ ہندوستان 1600 کے بعد پہنچے 100 سال کے بعد کیا تھا ایسا، کیوں تھا ایسا اور کس کی وجہ سے پہنچے وہ واسکوڈگاما نہیں تھا آج کی کہانی، اس کی کہانی پر آگے چلنے سے پہلے آپ سے ایک ہاتھ جوڑ کے ونتی ہے کہ آپ ہمارا ویڈیو دیکھتے ہیں، اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اس پر کمنٹ کیجئے ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے، یہ جو پریاس ہے، آپ تک انوٹھی کہانیاں لانے کا اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو ڈالیں، اس کی سوچنا آپ تک پہنچے چلیے، ویڈیو کی طرف چلتے کہانی یوں ہے کہ جو راستہ پرتگالیوں نے ہندوستان آنے کا ڈھونڈ نکالا تھا اس کے ڈیٹیلز، سی فیرنگ روٹ کے ڈیٹیلز، جس کو ہم رٹرز بھی بولتے ہیں یا جس کا ناوٹیکل ڈیٹا ہے، ناوٹیکل چارٹس ہیں، وہ کلوز ہیں جس سے ایک سیلر کو پتہ لگے کہ میری شپ صحیح دشا میں جا رہی ہے سیف سی فیرنگ روٹ کے ڈیٹیلز، یہ ساری انفرمیشن پورچگیز نے اپنے پاس سٹیٹ سیکرٹ بنا کے رکھی تھی، یہ کسی بھی نیشن کے پاس ایویلیبل نہیں تھی، اس کی وجہ سے اگر کسی کو کچھ بھی سورس کرنا ہوتا تھا تو وہ پورچگل سے سورس کرتا تھا، کوئی بھی ایس سے آنے والی کوئی بھی چیز وہ پورچگل سے سورس ہوتی تھی، اب ادھر ہوتا یوں ہے کہ ڈچ، نیترلینڈز کے نوازی ایک انڈیپنڈنس وار چھیڑ دیتے ہیں سپین کے خلاف، سپین کے کنگ کے خلاف یہ کوئی 1568 میں شروع ہوتی ہے اور ادھر آئی بیریان یونین ہوتی ہے پندرہ سو اسی میں جس کی وجہ سے سپین کا کنگ، پورچگل کا کنگ بھی بن جاتا ہے جب یہ ہوتا ہے تو ڈچ کے لیے پورچگل سے اپنا سامان سورس کرنا روک دیا جاتا ہے کیونکہ جو بھی ان کی شپس پورچگل جاتی تھی ان کو سیز کر لیا جاتا تھا ایسی بیگراؤنڈ میں ڈچ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ ایسٹ کے لیے اپنا نیا راستہ خود ڈھونڈے اور ان سارے سرکمسٹینسز میں پیدا ہوتا ہے ایک سجن 1563 میں جان ہائیگن وان لین شوٹن ان کو ہم ان کے چھوٹے نام سے پکاریں گے لین شوٹن لین شوٹن صاحب ہارلم میں پیدا ہوتے ہیں نیدھر لینڈز میں اور اس کے بعد ان کی فیملی چلتی ہے انکوائشن میں جو پاس میں ایک ٹام تھا اور ان کے پتا جی ان کیپر تھے ترہ ترہ کے سیلرز آتے تھے ترہ ترہ کے ٹریولرز آتے تھے اور ترہ ترہ کی کہانیاں سننے کو ملتی تھی تو بچے کے دماغ میں گھومنے کا ایڈونچر کا ایک کیڑا گھوز جاتا ہے 1576 میں جان ہائیگن وان لین شوٹن موو کرتے ہیں سیول اپنے سٹیپ برادر کے پاس ویلم ٹن کے پاس وہاں کام کرتے ہیں کوئی پندرہ سو اسی تک اور اس کے بعد بزنس میں ڈاؤن ٹرن آنے کی وجہ سے وہاں سے بھی نکلتے ہیں ویلم ٹن جانتے تھے وینسنٹ ڈا فونسیکا کو جو آرچ بشپ بنتے ہیں گوہ میں اور وہ ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کے اس چھوٹے بھائی کو لین شوٹن صاحب کو وہ آرچ بشپ اپنے ساتھ ایمپلوئے کر لیں اور آرچ بشپ لین شوٹن کو اپنے ساتھ ایک ایسسٹنٹ کہہ لیجے اکاؤنٹ کہہ لیجے سیکریٹری کہہ لیجے اس کے بیسس پہ اپنے ساتھ انگیج کرتے ہیں اور 1583 میں لین شوٹن آرچ بشپ کے ساتھ گوہ کی طرف سیل کرتے ہیں گوہ کی کہانی کیا ہے سولہ سو دس میں ایل بو کرکی گوہ کو اس پہ ویجے پاتے ہیں اور پرتگالیوں کی وجہ سے گوہ ایک زبردست ٹریڈنگ ہب بن جاتا ہے ہر پرکار کی نیشنالٹی کے لوگ وہاں پہ ملتے ہیں ہر پرکار کی چیزیں وہاں پہ ملنا شروع ہو جاتی ہیں جب لین شوٹن وہاں پہنچتے ہیں 1583 میں اس وقت گوہ کی آبادی سوہ دو لاکھ تھی اب آپ کمپیر کیجئے دو ہزار گیارہ میں پنجم کی پاپیلیشن ایک لاکھ پندرہ ہزار سے تھوڑا کم تھی لین شوٹن وہاں جب پہنچتے ہیں تو پانچ سال اور کوئی چار مہینے کے قریب 1588 تک لین شوٹن وہاں پہ بتاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں کون آدمی کے کسٹمز کیا ہیں کون سی کومینٹیز ہیں باٹینیکل سیچویشنز کیا ہیں زولوجیکل سپیسیمنز کیا ہیں اور یہاں تک کہ سی فیرنگ ڈیٹا جو بھی ان کے ناوٹیکل چارٹس تھے ناوٹیکل ڈیٹا تھا سارا وہ سب اس کی کاپی بناتے ہیں ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو وہ ایڈنٹیفائی کرتے ہیں ترہ ترہ کے ٹریولرز کے ساتھ ملتے ہیں ان کی سٹوریز ریکارڈ کرتے ہیں اور سارا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور یہ سارا ڈیٹا ہندوستان کی قسمت بدلنے میں کام آتا ہے اس سمیں گوہ میں ریلیجن آرچ بشپ ریپیزنٹ کرتے تھے گورنمنٹ وائس رائے ان کے آپس میں ٹسلز ہوتی تھی کہ سوپیریئر کون ہے آرچ بشپ تھوڑا دکھی ہو کے واپس لزبن کی طرف جاتے ہیں سیل کرتے ہیں کوئی 1586 میں وہاں ریپورٹ کرنے کے لیے پر کہا جاتا ہے کہ ان کو پوائزن کر دیا گیا اس ڈر کے مارے کہ وہ وہاں جا کے پتہ نہیں کیا کیا بولیں گے ساؤتھ افریقہ میں ان کی کوئی 1586-1887 کے آس پاس ڈیتھ ہو جاتی ہے یہ انفرمیشن گوہ پہنچتی ہے 1588 میں obviously جو نئے آدمی آتے ہیں وہ اپنے ساتھ نئی ٹیم لے کے آتے ہیں تو لن شوٹن چونکہ پرانے آرچ بشپ کی ٹیم کے تھے تو ان کا ٹینیور ختم ہوا پانچ سال چار مہینے میں لن شوٹن نے وہاں پہ ترہ ترہ کا ڈیٹا ہی کٹھا کیا تھا customs, traditions, botanical, zoological یہاں تک کہ دو ٹرنک بھر کے ان کے نوٹس تھے اور باقی اور بھی چیزیں تھیں یہ لے کے نومبر 1588 میں لن شوٹن گوہ سے واپس گھر کی طرف سیل کرتے ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ state secret ڈیٹا لے کے لن شوٹن وہاں سے نکل کیسے پائے کوئی کہتا ہے کہ Portuguese civil freedom میں وشواس کرتے تھے کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے وہاں bribe دی ہوگی تب وہ وہاں سے نکلے but fact یہ ہے کہ یہ سارا ڈیٹا لے کے گوہ سے وہ نکلتے ہیں اور دسمبر میں وہ کوئی دسمبر کے آس پاس پہنچتے ہیں کوچین اور جنوری 1589 میں کوچین سے بھی نکلتے ہیں وہاں پہ بھی ان کو clearance ملتی ہے اس چیز اور finally کوئی 1592 میں بیچ میں دو سال ان کو ان کے اوپر سی پائرٹس نے attack کیا تھا اور ان کو ترسیارا آئیلنڈ کے اوپر بتانے پڑ گئے تھے جہاں انہوں نے اپنے سارے نوٹس کو revise کیا 1592 میں یہ finally اپنے گھر پہنچتے ہیں ادھر چونکہ ڈچ ٹریڈرز کے اوپر pressure بہت زیادہ تھا بزنس کرنے کا وہ اپنا ایک سپائی بھیجتے ہیں کارنلس ڈی ہٹمان 1592 سے 1594 تک یہ صاحب پرتگال جاتے ہیں اور وہاں جا کے سارا ڈیٹا کلیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کافی سب لے کے واپس آتے بھی ہیں 1594 میں واپس ادھر northern provinces جو Netherlands کے تھے وہ independence ڈیکلیئر کر دیتے ہیں اپنی سپین سے ایک nationalist فرور develop ہو جاتا ہے ایک nationalist جذبہ ڈچ میں آ جاتا ہے اور یہ لنشوٹن جو اپنا ڈیٹا لے کے وہاں پہنچتے ہیں یہ ملتے ہیں ایک publisher کے ساتھ جس کا نام ہے Cornelis Clies بڑا resourceful آدمی تھا best map makers کو لے کے آتا ہے اس time کے scientist کو لے کے آتا ہے اور لنشوٹن کا ڈیٹا لے کے ایک کتاب لکھی جاتی ہے رادر چار کتابیں لکھی جاتی پہلی کتاب travel writings جو orient کی طرف ہے جانے کا راستہ اس کی instructions یہ کوئی 1595 میں آتی ہے اور اس کتاب کو لے کے hot man انڈونیشیا کی طرف بھی جاتے ہیں تھوڑا ill-fated expedition ہوتا ہے کیونکہ چار میں سے تین ships ہی واپس آتی ہیں 249 crew میں سے 89 crew واپس آتا ہے but یہ possible ہے کہ Dutch وہاں تک پہنچ سکیں اس سے encouragement ملتی ہے اور پھر Lin شوٹن صاحب کی دوسری کتاب آتی ہے itinerario جس میں سارا ڈیٹیل maps کے ساتھ customs کے اوپر traditions کے اوپر لوگوں کے اوپر کیا کھاتے ہیں کیسے جیتے ہیں کیا راستے ہیں جانے کے ان سب کے اوپر سارے ڈیٹیلز دیئے گئے ہوتے ہیں جو اس ٹائم کے اوپر ایک پورا history impact کرتی یہ کتاب 1596 میں لکھی جاتی 1598 میں اس کا انگریزی ترجمہ ہوتا ہے translation ہوتی German translation بھی ہوتی 1610 میں French translation ہوتی اور 1598 میں لکھنے کے بعد 1600 میں East India Company بنتی Richard Hacklett جو اس ٹائم کے اوپر navigation کے top authority تھے وہ East India Company کے جتنے بھی pilots تھے اور captains تھے ان کو کہتے ہیں اس کتاب کو پڑھو اس کتاب کے basis کے اوپر تم Orient میں پہنچو گے انڈیا پہنچو گے 1602 میں Dutch East India Company بنتی ہے 1608 میں William Hawkins جہانگیر کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں 3 سال تک جہانگیر کے پاس رہتے ہیں اور اس کے ترنگ بعد Thomas Rowe آتے ہیں باقی as you know is history Lin Shotten کے لکھی ہی آئی ٹینی ری نے پرتگالی Trade Empire کو ختم کرنے میں بہت بڑا کام کیا ہے Dutch کے پاس سپیریئر فینانشل سٹرنگ تھی سپیریئر ٹیکنولوجی تھی ان کی شپس زیادہ منووریبل تھی ان کے اوپر گنز زیادہ تھی اور Dutch کے پاس پوپیلیشن زیادہ تھی جس کی وجہ سے ان کو سیلرز کے لیے اور کرو کے لیے ادھر بھٹکنا نہیں پڑتا تھا پرتگالیوں کے پاس یہ سب نہیں تھا آئٹنیرریو کی انفرمیشن کے ساتھ لیس ہو کے پچاس سال کے اندر اندر ہی Dutch نے پرتگالی Empire کو ختم کر دیا تھا Lin Shotten کی لکھی سے East Indies کی طرف جو monsoon winds پہ dependent نہیں تھا monsoon winds کی وجہ سے آپ سال میں ایک ہی دفعے آ یا جا سکتے تھے پر یہ route آپ کتنی بھی دفعے آ جا سکتے تھے ہر ایک French ہر ایک Dutch ہر ایک English Captain کے سپلیشن میں تھی جو اس ٹائم کے حساب سے بیس سیلر تھا اور چونکہ نئی انفرمیشن اس کے بعد آنی شروع ہو گئی تو دھیرے دھیرے ایٹنیرریو کی ایمپورٹنس کم ہوتی چلی گئی کیونکہ نئی انفرمیشن ایٹنیرریو میں ایڈٹ کر کے نہیں ایڈ کی گئی Lin Shotten دھیرے دھیرے بھولا دیئے گئے پر situation یہ تھی کہ 1600 میں Lin Shotten کی کتاب لکھنے کے ترنت بعد ڈچ نے ٹریڈرز سارے مل کے انہوں نے چھے کمپنیاں بنائی تھی اور 65 شپس کو East Indies کی طرف بھیجا تھا جس میں سے 50 شپس نے trade کمپلیٹ کیا تھا اس کے بعد ڈچ East India کمپنی بنی تھی Lin Shotten کی کتاب نے اور Lin Shotten نے East کو یورپ کے لیے کھول کے رکھ دیا تھا اور ہندوستان کی ہسٹری کو امپیکٹ کرنے میں واسکو ڈگاما کا اتنا ہاتھ نہیں ہے جتنا Lin Shotten اور ایٹنیریو کا ہے موسیقی